اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے جو وعدہ کیا تو وہ توڑا ان کے اوپر لانت ہوگی اب وہ میساک کیا توڑا اس کی کئی جہات ہیں کئی تفصیلات ہیں اس کی وعدہ توڑنے کی اور ان میں سے جو سب سے بڑی جہت ہے جو سب سے بڑا روخ ہے جو سب سے بڑا اس کا پہلو ہے اللہ کے وعدہ توڑنے کا وہ یہاں پہ ذکر ہوا اور اس میں دعوت علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیوں کیا ہے بنی اسرائیل کے اندر تو سینکڑوں بھی آئے ہیں لانت ان دو کی زبان پر کیوں ہوئی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کے اوپر رحمت کرتا ہے تو اپنے نبیوں سے کہلواتا ہے جب اللہ کسی پر لانت کرتا ہے تو اپنے نبیوں سے کہلواتا ہے تو صرف دو نبیوں کا ذکر کیوں کیا باقیوں کا کیوں نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے اروج کی بات جب کرتے تھے تو اپنے اروج کا آغاز دعوت علیہ السلام سے کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے داوود علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی اور وہ ایسی بادشاہت تھی بنی سریعیل کے امبیاء میں سے کہ جو اس کے بعد اگر کسی کو ویسی بادشاہت نصیب ہوئی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی ہے جو ان کے بیٹے تھے اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ جو تاریخ انسانیت میں کسی کو عطا آنا ہوئی ہو تو پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو داوود علیہ السلام سے بھی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہواوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی تو حضرت داوود علیہ السلام کو بطور عروج کے دور کے اور عروج کے آغاز کے اعتبار سے وہ داوود علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو گویاب بنی اور حضرت عیسی بن مریم جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی اور آخری رسول لہذا زمانہ عروج سے لے کر جو آخری رسول تھا دونوں کی زبان سے لانت ہو گئی باقی سارے انبیاء درمیان میں آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اول بھی لانتی تھے اور آخر بھی لانتی ابتداءن بھی تمہارے اوپر لانت ہے اور آخر طور پر بھی لانت ہے اور لانت کس نے کی ہے اللہ نے کی ہے لعین الذین کافر اللہ کی طرف سے وہ کافر لانت کر دئے گئے اور جب اللہ کی طرف لانت کی بات ہوتی ہے یا لانت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کو کہتا ہے تمہارے اوپر لانت ہو یا اللہ تعالی الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی طرف جب لانت کی نسبت ہو تو وہ اس لیے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ ذکر ہے کہ اللہ ان کے اوپر لانت کرتا ہے اللہ کی فرشتے لانت کرتے ہیں اور ساری دنیا لانت کرتی ہے تو جب اللہ لانت کرتا ہے تو اللہ تعالی عملا ان کو رحمت سے دور کر دیتا جن کو رحمت یعنی لعین الذین کافرم بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے کفار لانت کر دئیے گئے گویا اللہ کی رحمت سے دور کر دئیے گئے اور اگر لانت کری مخلوق اللہ لانت کرے تو وہ رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اگر مخلوق لانت کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتی گویا یہ بددعا ہے اگر کوئی عام آدمی لانت کرے تو یہ لانت بددعا ہے اور اگر اللہ لانت کرے تو وہ کوئی دعا یا بددعا نہیں ہوتی بلکہ وہ پریکٹیکلی عملا رحمت سے دور کر دینا یہ لانت ہوتی تو بنی اسرائیل کے لوگوں پر کافروں پر لانت کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور مخلوق میں سے اگر فرشتوں نے یا رسولوں نے یا کسی نے بھی لانت کی ہے یا دعود علیہ السلام نے لانت کی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نے لانت کی ہے تو انہوں نے اصل میں رحمت سے دوری کی دعا کی ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے ان کے لئے گویا بددعا کی ہے اور یہ کیوں کی ہے ذَلِكَ بِمَا عَسَوَّ كَانُ يَعْتَدُونَ یہ اتنی بڑی ان کے اوپر سزا اور اتنی بڑی وعید کہ اللہ کی طرف سے رحمت سے دوری کا اعلان ہو جائے اور نبیوں کی طرف سے لانت سے یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا ہو جائے اور نبیوں کی طرف سے زبانی لانت ان کے اوپر ہو جائے رحمت سے دوری کی بددعا ہو جائے اس سے بڑی اور وعید کیا ہو سکتی ہے اور یہ عملا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعینہ لانت کر دی گئی وہ رحمت سے دور کر دیے گئے اور لانت بھی کی گئی علی لسان دعوود وعیسی بن مریم عیسی بن مریم اور دعوود علیہ السلام کی زبان پر گویا نبی تمہیں اول و آخر یہ بددعایں دیتے رہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ وجہ کیا تھی ذالکہ بما عصو وکانو یعتدون نافرمانی کرتے تھے ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے وکانو یعتدون جو حدود اللہ اور کے رسولوں نے لگائی تھی ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بہتنی تھی بات اللہ اکبر وہی بات جو گویا لا تغلو فی دینکم غیر الحق میں بتائی گئی تھی اسی کی وضاحت کی جا رہی جب حدود سے باہر نکلتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کی لگائی ہوئی حدود سے جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت اصل میں یہ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں اور لانت کا مستحق بن جاتے ہیں لانت کا استحقاق حاصل کر لیتے ہیں جب اللہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اس لئے لانت کر دی اب اس کی اور مزید وضاحت اللہ تعالی نے فرمائی کانو لا يتناہون عن منکرن فعلوہو اللہ اکبر وہ تھے نہیں منع کرتے کانو تھے لا يتناہون نہیں منع کرتے تھے عن منکرن اس برائی سے فعلوہو جو وہ کرتے تھے یعنی برائیاں ہوتی تھیں وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے یہ ان کے لانت کی وجہ بتائی جارہی جو لانت کا سب سے بڑا سبب بتایا جارہا ایک تو سبب ہے نا کہ فَبِمَا نَقْدِهِمْ نِتَاقَهُمْ کہ انہوں نے وعدہ توڑا اور وعدہ توڑنے کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے برائی پر کسی کو منع نہیں کیا کانو لا يتناہون عن منکرن فعلوہو جب وہ کوئی بھی برائی کرتے تھے تو وہ اس کو منع نہیں کرتے تھے لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ تھی وہ بدترین کیفیت جو وہ کر رہے تھے یہ بدترین حرکتیں تھیں جو وہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر لانت ہو اس کا مطلب ہے لانت کا سبب کیا ہوا عمر بالمعروف اور ناہین المنکر سے پیچھے رہنا نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا یہ لانت کا سبب بنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسی معاشرت کوئی بھی ایسا معاشرہ جہاں یہ دو کام نہ کیے جاتے ہوں عمر بالمعروف اور ناہین المنکر نہ کیا جاتا ہو وہاں اللہ تعالی کی لانت ہو جاتی ہے وہ معاشرہ لانتی معاشرہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر ہلاک ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے وہ معاشرہ اللہ اکبر اللہ تعالی نے سورہ حود میں فرمایا اللہ تعالی کسی بھی بستی کو ظلم کے ساتھ برباد نہیں کرتا جس بستی والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں اصلاح کا عمل جاری ہو وہاں اللہ تعالی اس بستی کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا اللہ تعالی اس بستی کو برباد نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا اصلاح کا عمل کیا ہوتا ہے اصلاح کا عمل یہی ہوتا ہے کہ آپ برائیوں سے روکتے رہیں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اصلاح فساد کے اور فساد پھیلانے کے متضاد اصلاح کا عمل ہوتا ہے ایک فساد اور بگاڑ پیدا کرنا ہے ایک اس کی اصلاح کرنا ہے اور اصلاح کب ہو سکتی ہے اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب خرابی کا احساس موجود ہو سن لیجئے اس معاشرے میں جس معاشرے میں اصلاح کا عمل جاری ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا سورہ حود میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْقُرَانِ يُتْبِذُلْمِنْ وَاَحْلُهَا مُسْلِحُونَ اصلاح کا عمل جاری ہے اللہ تعالی عذاب نازل لی کرتا اور اصلاح کا عمل کیا ہے وہ ظاہر ہے نیکی کو حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور یہ اس وقت ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں یہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جہاں خرابی کا احساس موجود ہو بگاڑ کا احساس موجود ہو تو اصلاح ہوگی نا جہاں احساس یہ ہو کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں میں تو سن سے زیادہ ٹھیک ہوں تو وہاں اصلاح کی گنجائش تو ختم ہو جاتی ہے جہاں خرابی اور بگاڑ کا تصور ختم ہو جاتا ہے خرابی اور بگاڑ کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں اصلاح کا عمل رکھ جاتا ہے آپ نیکی کا حکم تو اس کو دیں گے نا جہاں آپ سمجھیں گے کہ نیکی نہیں ہو رہی آپ برائی سے منع تو اس کو کریں گے نا جہاں آپ سمجھیں گے کہ برائی ہو رہی ہے اور جس معاشرے میں یہ دونوں کام نہ ہوں اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو خرابی کا احساس ختم ہو جاتا ہے یا لوگ اس کو اس استحقاق کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے یہ برائیوں کرنا یہ برائی نہ کرنا یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے میں جو مرضی کروں میرا جسم ہے میری مرضی میری زندگی ہے میری مرضی تم مجھے کچھ نہ کہو میں جو کر رہا ہوں یہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں وہاں اصلاح کے عمل کی گنجائش نہیں رہتے ظاہر صحیح بات ہے جب آپ ٹھیک ہی کر رہے ہیں تو جو ٹھیک ہو رہا ہوں تک اصلاح تو خرابی کی ہے اصلاح تو وہاں ہے جہاں خرابی موجود ہو یا کم از کم خرابی کا احساس موجود ہو جہاں خرابی کا احساس ہی کوئی نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حل ننبیوکم بالاخسرین آعمالا سورہ قحف کے اندر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کیا میں تمہیں خبر دوں کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ ان سے بہتر کم کام کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ سب سے اچھا کام وہ کر رہے ہیں تو جو اچھائی کا احساس ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں مجھے کوئی نہ کہے اور میرے اندر خرابی ہے ہی کوئی نہیں جو پرفیکشن کا احساس ہے جو اپنے آپ کو مکمل سمجھنے کا احساس ہے یہ اصلاح کے عمل کو روک دیتا ہے یہ عمر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کے عمل کو روک دیتا ہے اور جس معاشرے میں عمر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا عمل رک جائے اس معاشرے پر اللہ کی لانت ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا برائیاں ہوتی تھی اور بنی اسرائیل نے مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہی صورتحال ہوگی کہ برائیاں ہوتی تھی کوئی روکتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ سب کہتے ہوں گے کہ اس کا اپنا معاملہ ہے اس کے اپنی زندگی ہے میرا جسم میری زندگی میری جوانی میری زندگی میرا گھر میری مرضی اور جو کچھ میرا ہے میری مرضی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کا محول بھی یہی ہو گیا ہوگا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابی کہتا ہے یہی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی آیت تلاوت فرمائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ لگائے بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھے سیدھے اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے انگوشت شہادت بلند کی اور آپ نے فرمایا تمہیں لازمی ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا ہر صورت میں تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا تمہیں لوگوں کو نیکی اختیار کرنے پر مجبور کر دینا پڑے گا مجبور کرنا پڑے گا لوگوں کو مجبور کر دو کوئی نیکی کریں اللہ اکبر یہ یہ سب کچھ کون کرے گا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں جب بنی اسرائیل شروع شروع میں برائیوں میں مبتلا ہوئے تو اس وقت بھی اس کے علماء موجود تھے بنی اسرائیل کے علماء موجود تھے اور انہوں نے ابتدان رکا انہیں کہ یہ نہ کرو یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے متلقا کسی نے رکا ہی نہیں وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا علماء تھے علماء نے ابتدان بنی اسرائیل جب برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں انہوں نے ابتدان رکا ان کو لیکن بنی اسرائیل رکے نہیں جب وہ نہیں رکے تو علماء نے آہستہ آہستہ کہنا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات ویسے ہی جاری رکھے معاشرتی تعلقات بھی منقطع نہیں کیے اور کہنا بھی چھوڑ دیا ظاہر کتنا کا عرصہ بندہ کہے کیا کہا کہ بندہ پھر اکتا جاتا اب کیا کہنا ہے کھانا پینا بھی ساتھ رہا رہن سہن ساتھ رہا عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے ان کے دل آپس میں ملا دیئے آپس میں دل ملا دیئے پھر ان کے اوپر لانت کر اللہ سب پر لانت ہو گئی علماء پر بھی عوام الناس پر بھی سب پر لانت ہو گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لَتَعْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَمُنَا عِلِ الْمُنْكَرِ وَلَتَعْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ اَطْرَى وَلَتَقْسُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ قَسْرَى یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْلَيَدْرِبَ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْدِكُمْ عَلَى بَعْدِ اگر تم اتنی شدت سے نیکی کا حکم نہیں دوگے اور ہر صورت میں برائی سے منع نہیں کروگے اور لوگوں کو نیکی کرنے پر مجبور نہیں کروگے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بھی دل ان کے ساتھ ملا دے گا برائی کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے اگر نہ روکیں ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل آپس میں ملا دیتا ہے اور جب دل مل جاتے ہیں ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ پھر تمہارے اوپر بھی اسی طرح لعنت ہو جائے گی جس طرح ان کے اوپر لعنت ہوئی اللہ اکبر لہٰذا برائی سے کمپرومائز یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے انتہائی خطرناک سیچوئیشن ہے جس معاشرے میں برائی کے ساتھ کمپرومائز کر جائے گا نبی فباق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تم میں سے کوئی برائی دیکھے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے کچل دے اس کے پاس آثورٹی ہے اور آثورٹی اور قوت نافذہ یہ مختلف سیچوئیشنز میں مختلف ہوتی ہے ظاہر ہے ریاست کے لیول کا کوئی جرم ہوتا ہے اجتماعیت کا تو اس میں قوت نافذہ ریاست ہے اور ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے سے وہ اپنا قوت قانون نافذ کرتی یہ ان کا کام ہے ان کو چاہیے کہ ہاتھ سے کچل دے برائی کو کچل دے اور اگر کوئی شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر میں قوت نافذہ اس کے پاس ہے گھر کے سربراہ کے پاس کلکم رائم وکلکم مسعول انعن رائیتہی ہر آدمی اپنی رائیت کا مسعول ہے اور جو صاحب خانہ ہے گھر کا جو سربراہ ہے وہ مسعول ہے اپنی رائیت کا اپنے گھر کا لہٰذا اپنے گھر میں کوئی جو گھر کا سربراہ ہے وہ قوت نافذہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ گھر میں ہونے والی برائی کو ہاتھ سے کچل دے اور اگر اجتماعی برائی ہے تو پھر ریاست کے پاس یہ آثورٹی ہے فَإِلَّمْ يَسْتَتِعِ تو ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے اور تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ برائی کو ہاتھ سے کچل دو یا قوت کے ساتھ کچل دو فَبِلْحِسَانِ ہی تو پھر زبان سے برائی کو برائی تو کہتے رہو اور زبان سے روکتے رہو لوگوں کو یہ عمل بھی عمر بالمعروف اور ناین المنکر کہلائے گا اور اگر اتنا بھی نہیں کرتے فَبِقَلْبِهِ یعنی کوئی شخص زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا اتنی اخلاقی جورت بھی نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ تو دل سے برائی کو برائی سمجھے اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کر لے برائی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہ کر لے کمفرٹیبل سیچویشن نہ پیدا کر دے کوئی کمفرٹ لیول نہ پیدا ہو جائے برائی کے ساتھ اگر برائی کے ساتھ کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو گیا تو سمجھ لیجئے ایمان رخصت ہو گیا کیوں؟ وَذَلِكَ عَضَفُ الْإِمَان ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو برائی سمجھیں اور اسی حدیث کو اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں دوسرے طریقے سے بیان فرمایا مسلم شیف کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کو مخلص ساتھی ملتے رہے جو دین پر دین کے معاملات پر ان کے پیچھے چلتے تھے لیکن کچھ عرصہ بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اللہ یعنی دین کا بیڑا غرق کرنے والے پیدا ہو گئے اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمایا من جاہدہم بیدہی فہوا مومنن جو شخص ایسے لوگوں کے خلاف جد و جہد کرے قوت نافضہ کے ساتھ فہوا مومنن تو وہ مومن ہے اور فمن جاہدہم بیلسانی فہوا مومنن جو ان کے خلاف سرگرمی دکھائے زبان کے ساتھ وہ بھی مومن ومن جاہدہم بیقلبہی فہوا مومنن جو دل کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور دل کے ساتھ کیا جہاد ہوتا ہے دل کے ساتھ جہاد یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں دل کے ساتھ جہاد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ برائی کو برائی سمجھیں برائی کی نفرت دل کے اندر موجود رہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو برائی کی نفرت ہے وہاں فرمایا تھا ذالک آذاف الایمان یہ ایمان کا آخری درجہ یہاں فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِن دل میں برائی کی نفرت موجود رہے اگر یہ موجود نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِن اس کے بعد یعنی کوئی برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتا اور دل سے نفرت بھی نکل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچا اللہ اکبر امر بالمعروف اور نحی للمنکر نہ کرنا ان کے اوپر لانت کا سبب تھا اور بیشمار حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفَ وَلَتَنْهَمُنَّ عَلِلْمُنْكَرْ اَوْلَيُشِكَنَّ اللَّهُ بِعَقْعَابٍ مِّنْهُ تمہیں ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا برائی سے لوگوں کو روکنا پڑے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے اور جب اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں ایسے معاشرے میں جہاں اصلاح کا عمل رک جاتا ہے تو یہ بات میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بستی میں اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے اس عمل اس بستی کو اللہ تعالیٰ کبھی تباہ نہیں کرتا غلطیاں خطائیں ہر بستی میں موجود ہو سکتی ہیں لیکن اصلاح کا عمل جاری رہنا چاہیے اور اصلاح کا عمل کیا ہے کہ جہاں برائی دیکھیں برائی کو منع کریں اور جہاں کہیں نیکی نہیں ہو رہی تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں یہ ایک ایسا کام ہے ویسے شاندار سبحان اللہ ہم نے تو اس کو پرائیویٹ ایکٹیویٹی کہہ کے کہ ہمارا اپنا اپنا معاملہ ہے میرا جسم میری مرضی اور میری زندگی میری مرضی میری جوانی میری مرضی میرا گھر میری مرضی ہم نے تو لوگوں کو اپنی زندگیوں میں جھانکنے سے اور دخل دینے سے منع کر دیا ہے اور عمر بالمعروف اور نایین المنکر کا عمل منقطع ہونے کی اس سے زیادہ اور صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے اور لوگوں نے علماء نے بھی کمپرومائز کر لیا ہے علماء بھی کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور برائیاں سامنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اس کے باوجود ان کو روکتے نہیں ہیں یہ تو اللہ کے عذاب کی کیفیت ہے دیکھیں جب عذاب آتا ہے نا پھر وہ نہیں دیکھتا پھر سب رگڑے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل کر دیتا ہے نا یہ بخاری شیف کے حدیث ہے پھر عذاب ہر اس شخص پر پہنچ جاتا ہے جو بھی اس قوم میں موجود ہوتا ہے بچے بھی رگڑے جاتے ہیں بڑے بھی رگڑے جاتے ہیں عورتیں بھی علماء بھی جاہل بھی سب رگڑے جاتے ہیں حکمران بھی اور عوام بھی اللہ اکبر البتہ ثم بُعِثُوا عَلَىٰ اَعْمَالِهِمْ البتہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر ہر ایک کو اس کے عامال کے مطابق زندہ کرے گا وہاں حساب عامال کے مطابق ہوگا یہاں ایک دفعہ اللہ کے عذاب میں سب رگڑے جاتے ہیں اللہ اکبر سب کیوں رگڑے جاتے ہیں اس میں نمازیں پڑھنے والے کوئی نہیں ہوتے نیکیاں کرنے والے کوئی نہیں ہوتے اللہ اللہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن اسلاح کا عمل نہیں ہو رہا ہوتا اسلاح کا عمل ہو رہا ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا اللہ تعالی تو اسلاح کا عمل کیسے ہونا ہے اسلاح کا عمل ہونا ہے عمر بالمعروف کرنے سے اور نہ ہی ا αναل منکر کرنے سے اور یہ عمل اتنا شاندار عمل ہے کہ یہ ذاتی تذکیہ کا باعث ہے اگر آپ ذرا کر کے دیکھیں یا آپ اپنے معاشرے میں یا اپنے گھرانے میں اپنی فیملی میں اس شخص کو دیکھیں جو نیکی کا حکم دینے سے نہیں چوکتا اور برائی سے منع کرنے سے نہیں چوکتا ایسا شاندار عمل ہے سبحان اللہ آپ ذرا سوچیں تو سہی کہ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہو کہ نمازیں پڑھا کرو نماز پڑھا کرو جہاں بیٹھتا ہے کہتا ہے نماز پڑھا کرو تو یہ بتائیں کہ اس کے پاس خود نماز نہ پڑھنے کی کوئی گنجائش رہ جاتی وہ آدمی کہہ کے باؤنڈ ہو جاتا پھس جاتا ہے اور وہ اس کے کردار کی اس کے کردار کو ایک گویا بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس قید لگ جاتی ہے کہ اس کا کردار اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا اور اگر کوئی برائی سے منع کرنے والا ہے ہر وقت لوگوں کو کہتا ہے یہ برائی نہ کرو یہ برائی نہ کرو تو خود اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو گھر والے تو اس کی ایسی کتا ایسی پھیر دیتے ہیں کہ تو آیا بڑا نواب صاحب یہ ہر وقت تو روکتا ہے اپنے آپ کو تو دیکھو لہٰذا اس کے پاس نہ برائی کرنے کی گنجائش رہتی ہے نہ نیکی چھوڑنے کی گنجائش رہتی ہے عمر بالمعروف اور نہی انعلم انکر گویا انسان کے اپنے کردار کی پاکیزگی کا باعث بنتا جو نیکی کا حکم دینے والا ہے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکال لی ہے کہ جی پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو روکو اور وہ ایک گڑوالی من گھڑت حدیث بھی بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہتے ہیں جی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر کسی اور کو روکنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دین ٹوٹا ہوا ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے یہ جڑا ہوا دین ہے لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جس وقت انسان نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے جس وقت انسان دوسروں کو منع کر رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بات بنایئے یہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور پھر کسی اور کو کہنا اور اس کے لیے ایک من گھڑت روایت بنائی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی بات ہے بنائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آیا کوئی خاتون آئی اس نے کہا میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے اس کو منع کریں کہ گڑ نہ کھایا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کالان وہ اگلے دن آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کو کہا بھئی گڑ نہ کھایا کرو تو اس عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کل ہی کہہ دیتے آپ نے کیوں فرمایا کل آنا تو آپ نے فرمایا کل تو میں نے خود گڑھ کھایا ہوا تھا تو میں اس کو کیسے منع کرتا کہ گڑھ نہ کھایا کرو اور یہ روایت بیان کی جاتی ہے دلیل کے طور پر کہ پہلے بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور پھر دوسروں کو حکم دے حالانکہ یہ بات ہی من گھڑت ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک کوئی واقعی ایسا نہیں ہے اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی صحیح کرو اور لوگوں کو بھی کہو یہ چاروں باتیں ایک دم ہیں ایمان بھی لانا ہے کردار بھی بنانا ہے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے اور پھر اس راہ میں جتنی مشکلات ہیں ان پر ڈٹنا بھی ہے سبر بھی کرنا ہے یہ سارا کچھ بیق وقت پورا دین ایک دم لاغو ہوتا ہے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے کمپلیٹ پیکج ہے اور اس کمپلیٹ پیکج میں اپنی اصلاح بھی ہے اور عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر بھی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر اپنی ذاتی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کرنا شروع تو کر دیں آج آج شروع کر دیں آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے اس لیے کہ جب آدمی کسی کو کہتا ہے تو خود وہ عمل کرنے سے پیچھے رہ نہیں سکتا اور جب آدمی کسی اس کو منع کرتا ہے خود وہ برائی کرنے کی گنجائش بلکہ اور بھی کوئی برائی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تو گویا جو مومن ہوتا ہے جو عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر رکھنے کرنے کا کردار رکھتا ہے وہ تو ایک برہنہ تلوار کی طرح ہوتا ہے ننگی تلوار اوپر پڑی بھی ہے جس کے اوپر کوئی چیز گرے ٹک نہیں سکتی وہ کوئی ادھر گر جاتی ہے کوئی ادھر گر جاتی ہے تو مومن کا کردار اتنا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے جو عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کرتا ہے لیکن جس معاشرے میں اس کی اہمیتی ختم ہو جائے پھر لانت ہوتی ہے لوگ بنائیاں کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل نے ان کو پرائیویٹ معاملہ قرار دیکھے کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اللہ حکمر ہم نہیں بات کرتے دیکھیں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کہ مولوی ایسے خام خال لوگوں کی زندگی مداخل اندازی کرتے ہیں دیکھو عمر بالمعروف کرنا اور نہ ہی ان المنکر کرنا یہ بنیادی فریضہ پوری امت کا ہے یہ صرف مولویوں کا نہیں ہے یہ پوری امت کا فریضہ ہے اور جس معاشرے کے اندر یہ فریضہ ختم ہو جاتا ہے یہ عمل رک جاتا ہے وہ معاشرہ اللہ کی لعنت کا مستق بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائے قانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء جو بن اسرائیل تھے نا ان کے نبی ان کی سیاست کرتے تھے ساسا یسوسو کا معنی ہوتا ہے یہ ہم نے تو سیاست کا معنی دھوکہ فریب کر لیا نا اور یہ ہماری تو آج کل سنائے فیروز اللغات میں سیاست کا معنی دھوکہ فریب لکھا ہوا ان کو کیا پتا کہ ساسا یسوسو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا مونیٹرنگ کرنا اور مونیٹرنگ اور نگرانی یہی ہوتی ہے کہ جہاں خرابی ہو اس کی نشاندی کی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے جہاں پہ کوئی نیکی کرنے کا امکان ہو وہاں نشاندی کی جائے اور اس کا حکم کیا جائے یہ مونیٹرنگ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء یہ کام کرتے تھے کہ وہ معاشرے کو کے اوپر نگاہ رکھتے تھے مونیٹرنگ کرتے تھے اور جہاں کہیں یعنی پوری نگرانی کرتے تھے تسوسوہم الانبیاء اور جب کبھی معاشرے میں نبی چلا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا نبی بھیج دیتا تھا یعنی نبیوں نے نگرانی کرنی تھی تو ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی نبی موجود رہتا تھا